ہمارے ساتھ مائنورٹیز افیس کی منسٹر نجمہ حبتللہ موجود ہے نجمہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کی بجٹ میں آپ کے منطرہ لیکن جو آپ نے صلاح دی تھی جو سیجیکشنز دیئے تھے مائنورٹیز کے لیے کیا 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 آرون جیٹلی نے ہم نے جو ہماری جو مانگ تھی کہ جو ہمارے انسسٹرل آرٹس اور کرافٹ ہوتے ہیں جو پشتینی لوگ سیکھتے ہیں اس میں منورٹی کے لوگ بہت زیادہ ہیں یوپی میں بیہار میں مدیپدیش میں گجرات میں راجستان میں جو بنکر ہیں جو لکڑی کا کام کرتے ہیں جو ماربل میں ان لے ورک کرتے ہیں تو ان کے اس آرٹ اور کرافٹ کو بچا کے رکھنا ہے اور ان لوگوں کو ایک اچھا جیون دینا ہے اور ان کے بچوں کو ٹرین کرنا ہے تو استاد کر کے ہم نے سکیم بنائی ہے جس کا مطلب ہے اپگریڈیشن آف دی انسسٹرل آرٹ اور کرافٹ فور ڈیویلپمنٹ تو استاد سکیم کو آج انہوں نے سو کروڑ روپے دیئے تو ہم بہت خوش ہیں کافی ہیں سو کروڑ روپے اس بجٹ الوکیشن کم نہیں ہے یہ تو شروعات ہے ابھی ہم نے ابھی خالی انگلی پکڑی ہے اب جب ہم آگے قدم بڑھائیں گے ہم کچھ کر کے دکھائیں گے تو دیں گے ضرور دیں گے نہیں لیکن نجمہ جی مدرسوں کے مورڈنائیشن کیلئے بھی سو کروڑ ہیں مجھے کافی کم لگتے ہیں یہ دیرے دیرے بڑھ جائے گا کیونکہ ایک وقت میں تو سارے مدرس سے مورڈنائیشن نہیں ہوں گے تھوڑے تھوڑے کر کے ہوں گے اور جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے لگتا ہے کہ ارنجیٹلی جی اور نریندر مودی جی جو ان کا کمیٹمنٹ ہے اس کے لحاظ کے کریں گے اور یہ بھی جو کمیٹمنٹ ہے یہ ٹریڈیشنل آرٹس اور کرافٹ کو آگے بڑھانا جو ہمارے ہنر ہیں ان کو آگے بڑھانا انہیں قائم رکھنا اور ان کو ایک اچھی زندگی دینا یہ بھی منیفیسٹو کا حصہ ہے اور جتنی باتیں کے منیفیسٹو میں کمیٹ کی گئی ہیں اس لحاظ سے مجھے لگتا یہ بجٹ بہت سہی ہے یہ تو مجھے بات نجمہ جی سمجھ آگئی کہ انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنے کا پلان ہے آپ کا لیکن ایسی بھی کوئی مانگ ہے جو آپ نے کی ہو اور رہ گئی ہو آج کے بجٹ میں ہم تو جھولی تھوڑی پھیلائی تھی زیادہ نہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دیش ایک بہت سنکٹ سے گزرا ہے پچھلے برسوں کا جو ہمارے اوپر بوچ پڑا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ویت منتری پہ بہت مشکلیں تھیں اور انہوں نے اس کے باوجود بھی جو فسکل ڈیفیسٹ تھا پچھلی سرکاروں کا جو ہم نے انہیرٹ کیا اس کے باوجود انہوں نے ہماری بات سنکے اور ہمیں پیسے دیئے ہم ان کے بہت آبھاری ہیں اور آگے چل کے جب دھیرے دھیرے ہمارا ہماری آرتکی استطیقی بہتر ہوگی تو اور بہتر پروگرام بنانے کے لیے وہ پیسی مہیا کر دیں گے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ایک بہت اچھے وکیل ہیں ہمارے عرون جیکلی جی آج انہوں نے ایک بہت اچھے دورشی ویت منتری کا بھی رول ادا کیا ہے اور جس طریقے کا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے وہ ایک روڈ میپ ہے آگے کے آنے والے بجٹوں کے لیے کہ کس طرح ہم ترقی کی راہ پر سب کو ساتھ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس جو ہمارا نعرہ ہے جو ہمارا کمیٹمنٹ ہے اس کو کیسے پورا کریں گے بہت بہت شکریہ نجمہ جی آپ کا نجمہ حبت اللہ بہت سنتوشت ہے عرون جیٹلی کے بجٹ سے اور پردان منتری نریند مودی ایسے ہی منتری چاہیں گے جو سنتوش رکھیں اور دھیرے دھیرے اپنے کام کو آگے بڑھائیں